بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں سے کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہم بالکل بھی اس چیز کو لفٹ نہیں کراتے کہ ہینڈ واش جو ہے وہ کتنا ضروری ہے خاص طور پر اگر ہم ارلیر ہی اپنے بچوں کو ہینڈ واشنگ کی تربیت دے دیں گے تو میرا خیال ہے کہ فیوچر میں وہ بہت اچھے شہری بن سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں ان کی کم ہو سکتی ہیں ہم عموماً اپنے ناخون تراش لیتے ہیں مگر گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ناخون کو کبھی ہم معاینہ نہیں کرتے چاہے وہ لیڈیز کام کر رہی ہوں یا چاہے جینٹس کام کر رہی ہوں تو وہ انہی گندے ناخون کے ساتھ جو ہے ہمیں کھانا بھی پکا کے دیتے ہیں آٹا بھی گون کے دیتے ہیں ایون کے ہر کام جو ہے وہ کر کے دیتے ہیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ اس چیز کے عادی بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کو ارلیر عمر میں ہی جو ہے وہ ان چیزوں کے کوئی سمجھ بوجھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں اور آپ کے بچے بھی جو ہے وہ اچھے سکولز میں آتے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے بچوں کو ضرور ہینڈ واش کی جو ہے وہ تربیت لازمی دینی ہے اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں اب فار ایزیمپل آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی تھا وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹرک سعودی عرب میں ڈرائیو کرتا تھا اور اس نے راستے میں اس کا ٹائر پینچر ہوا تو اس نے ٹائر جب اس کا بدلا تو ساتھ ٹائر پینچر بدلنے کے بعد اس نے ڈرائیو کیا اور راستے میں کوئی دھابا آیا کھانا کھانے بیٹھا ابھی اس نے دون والے کھایا تھے اس کی ڈیتھ ہوگی اب وہ سب ہوتل آلے پر رشان ہو گئے کہ بھی آیا ایسا مسئلہ ہوا کیا کہ یہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس نے دون والے ابھی کھائے ہیں تو اس کے موں سے زہر نکل آیا وہ مر گیا وہاں پر تو انہوں نے جب ریسرچ کی تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو ٹائر تھا ٹائر کے ساتھ ایک چھوٹا سا سامپ تھا جہاں اس نے ایکسٹرا ٹائر رکھا ہوا تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا سامپ مرا ہوا اس ٹائر کے ساتھ تھا اس نے جب ٹائر بدلا تو وہ ظاہر ہے تو اس کا پوائزن جو ہے وہ اس کو لگ گیا اور اس نے بغیر ہاتھ دھوئے وے کھانا کھایا اب وہ نوالے کے ساتھ زہر اندر گیا تو اس کی سڈن ڈیتھ ہوگی تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کہ جب کوئی واقعہ کے ساتھ آپ لوگوں کو چیز بتائی جائے تو اس لیے یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہے کہ آپ ضرور بچے جب سکول سے آئیں انہیں ٹولرنس جو ہے وہ اپنے سکھانی ہے فوری طور پہ جو ہے وہ ماں کی ممتہ تو جاگ جاتی ہے کوشش کریں کہ بچوں کو حق کریں جب بھی ہیں ضرور اپنے سینے کے ساتھ لگائیں تاکہ ان کو ممتہ کا ساس ہو آج کل ہر بندہ جو ہے وہ بچے بھی بہت زیادہ مصروف ہیں وہ بیگ وہاں پھینکتے ہیں اور یونی فارم میں بغیر ہاتھ مون دھوئے جو ہے وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ انہیں ڈیلے تھوڑا سا سکھانے ہیں بچوں کو پیار سب بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کوشش کریں ڈیلے کرنا سکھائیں کہ بچوں کا یونی فارم اترانہ ہے ہاتھ پاؤں جو ہے مون دلوا کے پھر انہیں جو ہے وہ کھانے کی میز پہ آپ بلالیں اور کھانے جو آپ نے پکایا ہے اس کے بارے میں بچوں کو تھوڑی سی انفرمیشن دیں کیونکہ بچے آج کل جو ہیں وہ چوزی ہو گئے ہیں اور بس چکن شیور کے پیچھے جاتے ہیں جس سے کہ ان کے جسم میں تبانہ ہی نہیں رہتی تو کوشش کریں سبزیاں دالیں فش گوشت ہر چیز جو ہے بچوں کو آپ ضرور ٹیسٹ کروائیں کیونکہ جب ہم ٹیسٹ ہی نہیں کروائیں گے تو بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ گاجر مولی کا کیا ٹیسٹ ہے مون کی دال کا کیا ٹیسٹ ہے چنے کی دال کا کیا ٹیسٹ ہے سفید چنے کس کام آتے ہیں لو بیا بینز کس کام آتے ہیں تو ضرور بچوں کو جو ہے ان کی افادیت بتاتے رہیں اور انہیں ہر چیز میں ڈیلے کرنا سکھائیں کیونکہ اس سے زندگی ان کی بہت آسان ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ہینڈ واشنگ کے اوپر میں نے یہ بتایا ہے ضرور آپ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ بچوں کو ہاتھ دلوائیں اور اس کے لیے کوئی ٹیشو پیپر کوئی ٹاول نہیں ہونا چاہیے سنت ہے کہ ویسے ہی آپ کھانا کھائیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور چمچے کانٹے جو ہم بہت زیادہ لے کے آئے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہاتھوں سے بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیں ہمارے انگلیوں میں بہت سارے ایسے انزائمز ہوتے ہیں جب ہم اس سے کھاتے ہیں تو ہمارے پیٹ کے لیے بہت اچھے بکٹیریاز جو ہے گوڈ بکٹیریاز پیدا کرتے ہیں تو ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ بچوں کی اورل ہائیجین آپ نے چیک کرنی ہے سونے سے پہلے ہر صورت میں ٹوت پیس بچوں کو کروانا ہے کبھی کبھی مسواق بھی بچوں کو دیں سنت ہے اور نماز کی ترغیب بچوں کو دیں یہ پھر ایک اچھے شہری اور اچھے خاندان کا فر جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں جب آپ خود سے پریکٹیکلی ہر چیزیں کریں گے تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ سارا کام کریں گے تو رات کے سونے کا جو ہے وہ پیسٹ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے کھائی ہوتی ہیں رات کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ مو آپ کا خالی ہوتا ہے جب آپ مٹھا کھا کے سو جاتے ہیں تو بہت سارے بیکٹیریاز آپ کو پکڑ لیتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ صبح ناشتے کے بعد ٹوت پیسٹ لازمی کریں اور رات کو سونے سے پہلے ٹوت پیسٹ لازمی کریں اس سے آپ کی اورل ہائیجین اچھی ہوگی ہینڈ واش جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں اس کے ساتھ ہر تین ماہ بعد جو انڈر بارہ سال کے بچے ہیں ان کو ڈی وم آپ لوگوں نے کرنا ہے ہر تین ماہ بعد کیڑے مار دوائیاں جو ہوتی ہیں ڈاکٹر سے پوچھ کے بچوں کو دیں تاکہ وہ ڈی وم ہو جائیں جو گھر میں آپ کے ملازمین کام کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ ہی سال میں ایک سے دو مرتبہ جو ہے وہ ڈی وم ہونا چاہیے ہمیں بڑوں کو بھی سال میں ایک سے دو مرتبہ جو ہے ڈی وم کی ایڈیسن لینی چاہیے تاکہ ہمارے اندرونی معاملہ جو ہیں وہ اچھے ہوں کیونکہ بہت سارے ومز کی اقسام ہوتی ہیں جو کی اندر ہی اندر جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں اور کچھ آپریشنز میں نے ایسے دیکھی ہیں کہ اس میں آنتوں میں جو ہے وہ کلو کے حساب سے جو ہے وہ ومز فسے ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بچوں کا خون جو ہے وہ چوس لیتے ہیں تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتیاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی صحت بہت اچھی ہوگی اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں موسیقی